السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زیشان آپ کو موبائل گرافک ڈیزائنی کورس کی پہلی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی کلاس میں میں آپ کو کورس کا مختصر تعرف کروا دوں گا اس کورس میں ہم چار ایپس پڑھیں گے اور چار ایپس پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپشنز موجود ہو مثلا اگر آپ صرف ڈریک اینڈ ڈروپ کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس اس کے لیے آپشن موجود ہو اور اگر آپ زیادہ کریئیٹف انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہو اور مہارت موجود ہو تو ہم سب سے پہلے پڑھائیں گے اردو ڈیزائنر اردو ڈیزائنر پاکستان کی بہترین ایپس میں سے ایک ایپ ہے اور اس میں آپ صرف ڈریک اینڈ راب کے ذریعے بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بہترین بات یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے ایک ایسی ایپ بہترین موجود نہیں تھی کہ جس میں ہم پوسٹر پوسٹس اور اس طرح کی چیزیں ہم بہترین انداز میں بنالیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا تعرف کروا دوں اردو ڈیزائنر کا جو مین پیڈ ہے اس پر آپ کو سب سے نیچے سیٹنگ ملے گی سیٹنگ میں کوئی زیادہ جو ہے راکٹ سائنس موجود نہیں ہے بس صرف جو پہلا سیٹنگ ہے اس کو آپ لوگوں نے اسی طرح ہی رکھنا ہے اگر اس کو آپ آف رکھتے ہیں تو آٹو سیف کا جو کام ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں کوئی کسی پروجیکٹ میں آپ کام کرتے ہیں اور مثلاً کسی وجہ سے آپ کا موبائل بند ہو جاتا ہے یا آپ کی ایپ بند ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے پروجیکٹ میں پندرہ بیس منٹ کام کیا ہو وہ سب کام آپ کا ضائع ہو جائے گا کیونکہ وہ آٹو سیف نہیں ہوا تھا اسی لیے آپ نے اس کو آٹو سیف پر رکھنا ہے اور ون منٹ پر رکھنا ہے تاکہ ہر ایک منٹ کے بعد آپ کا کام محفوظ ہوتا رہے اس کے بعد لینگویج کی تبدیلی ہے اور تیم کی تبدیلی ہے تو یہ بہت زیادہ اہم چیزیں نہیں ہیں اس کے بعد ہے ہیلپ اگر آپ کو اس ایپ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس کے منتظمین سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے پریمیم پریمیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایپ کو خرید سکتے ہیں یعنی کہ یہ پیڈ ایپ ہے لیکن اگر آپ اس کو نہ خریدے تو آپ کے کام میں زیادہ خلل واقع نہیں ہوگا اس کے بعد ہے یہاں پر چھ اپشن آپ کو نظر آتے ہیں سب سے پہلے ہیں نیو ڈیزائن نیو ڈیزائن کے اندر آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹیمپلیٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے آن لائن ٹیمپلیٹس آن لائن ٹیمپلیٹس میں وہ کام موجود ہے جو لوگوں نے جو لوگوں نے کام کر کے یہاں پر سبمٹ کروایا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی جلدی میں کوئی مخصوص کام چاہیے ہو تو آپ یہاں سے بنا بنایا ایک ٹیمپلیٹ اٹھا کر آپ اس میں ایڈٹ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثلاً اس میں آپ کہیں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں تو یہ بنے بنائے ٹیمپلیٹس آپ کو ایدھر بہ آسانی ملیں گے اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر می ٹیمپلیٹ آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا یعنی اگر آپ اس کو اس میں سیف کرے گیلری میں تو آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہاں پر پھر بھی مخفوظ رہتا ہے اور ایڈیٹیبل فارم میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ہے کانٹسٹ جو ایپ کے منتظمین ہیں وہ وقتن فوقتن مختلف مقابلجات جاری کرتے ہیں جس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور مختلف ڈیزائنز بناتے ہیں تو وہ ڈیزائنز آپ کو یہاں پر ملیں گے اور اس کے بعد اس ایپ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آپ کو یہاں سے ملیں گے ٹیوٹوریلز سے اور آخر میں اس ایپ سے مطالف کچھ نیوز آپ کو یہاں سے ملیں گے اس کے بعد ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں آپ نیو ڈیزائن کو کھولیں تو آپ اگر کوئی یوٹیوب کے لیے فیس بک کے لیے ٹیٹر کے لیے لینڈسکیپ کے لیے اور اس طرح جو انسٹاگرام کے لیے اگر بنا بنایا ٹیمپلیٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسٹم سائز لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کسٹمائز کر کے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہم لیتے ہیں سکوئر سائز سکوئر سائز لینے کے بعد کوئی بھی ٹیمپلیٹ لینے کے بعد آپ کے سامنے کئی سارے آپشنز نظر آتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپشن ہے گیلری پیکچر ہم آج اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ یہاں سے کوئی بھی پیکچر اٹھا لیں مثلاً آپ یہ پیکچر اٹھائیں یہ پیکچر اٹھانے کے بعد آپ کے سامنے کئی سارے آپشنز نظر آئیں گے سب سے اوپر آپ دیکھ لیں یہاں پر ہے لیئرز لیئرز میں کیا ہوگا کہ آپ جتنا بھی کام کریں گے اس کا الگ ایک لیئر بنے گا ٹھیک ہے جس کو آپ یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں انسین کر سکتے ہیں اور سیلکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ کام کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بلینڈ بلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر مختلف کلرز جو کہ خود بخود جو ہیں اپلائی ہوں گے اس میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے الائن الائن میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ الائن میں آپ اس کو اس سائٹ سے لے سکتے ہیں درمیان میں لے جا سکتے ہیں رائٹ سائٹ میں لے جا سکتے ہیں نیچے اوپر لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس طرف سے درمیان میں لے جا سکتے ہیں اور سب سے نیچے لے جا سکتے ہیں دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر یہ جو ہے یہ اگر آپ کے پاس لیئرز زیادہ ہیں تو یہاں سے آپ اپنے مطالقہ لیئر کو اوپر یا نیچے لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہاں سے آپ اس کو ورٹیکلی جو ہے فلک کر سکتے ہیں الٹا کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دائے جانب اور بائے جانب یعنی کی ہوریزنٹلی آپ اس کو فلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے موومنٹ موو موو کا یہاں سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اس موو کا ایک تو آپ ہاتھ سے بھی موو کر سکتے ہیں لیکن اس موو کا فائدہ یہ ہوگا یہاں سے موو کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ باریک موومنٹ کسی لیئر کو دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ استعمال کریں گے اس وقت یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ باریک جو حرکت ہے وہ آپ انگلی سے نہیں دے سکتے ہاتھ سے نہیں دے سکتے اور اس کے بعد ہے انڈو انڈو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا لیئر جو پچھلی حالت میں اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر بہت زیادہ پیچھے بہت زیادہ پچھلی حالت پر اپنے لیئر کو لے گئے ہیں تو آپ ریڈو کے ذریعے دوبارہ اگلی حالت میں اس کو لے جا سکتے ہیں تو ریڈو اور انڈو کا مطلب یہ ہے امید ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد نیچے آئے تو نیچے آپ کو جو سرخ لائن ہے اس پر کچھ آپشنز نظر آتے ہیں تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پہلا آپشن ہے ڈیلیٹ کا یہاں سے آپ اس لیئر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے ری سائز کا یعنی یہاں سے آپ اس کو بڑا اور چوٹا کر سکتے ہیں تیسرا آکشن ہے بارڈر کا یہاں سے آپ بارڈر دے سکتے ہیں اور اس کے ویٹ کو یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں مثلاً اس کو ہم اسی سائز پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر گریڈینٹ کلر یعنی ایک سے زائد کلر آپ دے سکتے ہیں مثلاً آپ یہ کلر دینا چاہتے ہیں یا آپ یہ کلر دینا چاہتے ہیں یا آپ یہ کلر دے ٹھیک ہے یہ کلر دینے کے بعد اب آپ اس کو اس میں ہر ایک کلر کو الگ سے بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں مثلاً آپ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپشنز آپشنز میں آپ دیکھ لیں کہ مثلاً آپ اس کو ڈارٹ کے شکل میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے شیڈو شیڈو میں آپ اپنی اس پکچر کو سایا دے سکتے ہیں مثلاً ہم بلیک کلر کا سایا دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلر چینج کریں اور پھر آپ اس سائے کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ دائے جانب یا بائے جانب آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں اور اوپر اور نیچے کی جانب جو ہے آپ اس کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے جو ہارٹنس ہے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی